سوائے بچے لوگ آج آپ سبھی لوگوں کا اگرین موسٹ ویلکم ہے بیٹمن بی پی بی فور بیولوجی ٹھیک ہے جو بھائیہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھایا جا رہا تھا جا رہا تھا ٹھیک ہے چل رہا تھا مطلب تو اس کا آج یہ آخری لیکچر ہے کیونکہ اس کے بعد فیمیل ریپروڈکٹیو سٹرکچرز کی جو سٹڈی ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے سو آج جلدی سے اس کے بارے میں بات کر لیں تو پچھل لیکچر میں بتا کے گیا تھا کہ آج کا لیکچر کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو اس کو آج یہ یاد ہوگا آج ہم لوگوں کو بات کرنی ہے بھائیہ میل کوپولیٹری اورگن کی میل کوپولیٹری اورگن بولا اس کا ایک اور نام بھی ہو سکتا ہے اسی کو کہہ دیتے ہیں کیا بھائیہ میل جنائٹل اورگن نام اگر بڑے لگ رہے ہوں تو اس کا ایک چھوٹا سا بھی نام ہے ٹھیک ہے فیمس نام ہے اس کا جس کو کہتے ہیں کیا بھائیہ پینس ہو گئے نام ٹھیک ہے تو ان سب کو چھوڑو اسے یاد رکھو کیونکہ ہم لوگوں کو آج اسی کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب بات کرنے کے لیے جو اس کی ایناٹومی ہم لوگوں کو یا اس کی فیزیولوجی کی بات کرنی ہے تو اس کی لیے ڈائیگرام تو ریکوائیڈ ہوتا ہی ہے تو جلدی سے پرکٹ کرو پینس کے ڈائیگرام کو سو لو آج ایک نہیں آج یہ دو دو ایک ساتھ پرکٹ ہو گئے لیکن دو دو پرکٹ ہو گئے ہے کوئی بات نہیں دونوں کی بات یہاں پر کرتے ہیں سو دیکھیں بھائیہ پہلا جو سیکشن یہاں پر بنایا ہے یہ کیا ہے ٹرانسور سیکشن ہے جو میں نے یہاں پر بنا دیا دوسرا اس کا لانگٹیوڈنال سیکشن اس کو لس پھولتے ہیں سمپلی ڈائیگرام تو یہ دونوں بھائیہ ڈائیگرام یہاں پر بنے گا بھائیگرام لیبلنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ بھائی اناٹومی کی بات کریں گے اس کو ختم کریں گے ٹھیک ہے دیکھو یہ سب سے اوپر کیا ہوتا ہے سب سے اوپر تو ہوتی ہے اسکین کورنگ کوئی بھی باہر کی چیز ہوگی اس پہ کیا ہوگا پہلے اسکین کی کورنگ ہوگی اب اسکین کی کورنگ اگر ہم نے دھی تو دیکھو یہاں یہاں پر یہ کچھ لوگ تو اس کو ایموجی سمجھ رہے ہیں تو بچہ یہ کوئی ہستا ایموجی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پہنس کا سیکشن میں نے بنایا ہے یہاں پر دیکھ لو بھی یہاں تو آپ لگ رہا ہوگا کسی کو دہاں اس پہ نہ دو ٹھیک ہے ذرا دیکھو یہاں پر ایک چیز میں بتانے جا رہا ہوں دیکھا سمپل چی بات ہے یہ جو اسٹرکچرز بنے ہیں یہ کہلاتے ہیں کورنس کا کہلاتے ہیں کورنس یہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اوپر کی طرح یہ دو کورنس ہوتی tokens نیچے کی طرف ایک یہ کورنس ہوتی دات دات اٹھا ہو تو بہلال ایسا وہ کچھ نہیں ہے تو تو دیکھنے دوتر senior دیکھتیں ان کورنس کا نام کیا کیا ہوتا ہے تو اوپر کی يدو کورنس ہوتیا کورپورا کورنوسا کیا ہوتا ہے کورپوراا کورنوسا تو اوپر کی جو دو کورنس ہیں تو ان کا نام رہا رہا کไป کورپورا کورنوسا اور نیچے کی جو کورڈ ہے اس کا نام ہے کورپس اسپونجیوسم نام دیکھ لیجئے بھییا کیا ہے کورپس اسپونجیوسم ٹھیک ہے تو کورپورا کورپس اسپونجیوسم یہ دونے باتیں ہو گئیں اب ذرا دیکھو کہ یہ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر پینس ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ اپنی مسلز بھی ہوتی contraction relaxation مجھلہ بھی ejection ejaculation دیکھیں تو ساری باتیں جب ہوتی ہیں وہاں پر تو اس میں مسلز کے contraction relaxation سے بھی اس کی فیزولوجی مینٹین ہوتی ہے تو یہاں پر یہ مسلز بنی ہیں یہ کہلاتی ہیں کیا پینیل مسلز کہہ کہلاتی ہیں پینیل مسلز تو پینیل مسلز ہی جو میں نے یہاں پر پوری بنا رکھی ہیں اب ذرا دیکھو کہ یہ اوپر کی جو دو کورڈنگ کا نام ہے کورپورا کورنوسا ان کورپورا کورنوسا کے بیچ میں یہاں پر یہ سیگمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سیگمنٹ نہیں ہے ریالٹی میں یہ سیptom میں ایک دیوار ہے جو دونوں کو ڈیا دونوں کورپورا کورنوسا کو الگ کر دیتی ہیں اور اسی کو بول دیتے ہیں وہاں سیپٹن پینیس کیا بول دیتے ہیں سیپٹم پینیس سیپٹن پینیس کہے ہیں تو اتنی بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آگے کتی چلتے ہیں اور ایک چلتے ہیں تو ایک بھی ہوتی ہیں کہ کورپس سپونجیوسوم تھے gaaninde اب ذرا دیکھو کہ یہ کورپس سپونجیوسوم ہوتی ہے تھے آب ہی اپنے سیکشن آپ کو سامنے سے دکھایا ایسے بگل میں اس کو کٹا تھا اس طرح سے دیکھیں اب آپ کو سیکشن ھائیے تو آپ اس طرح سے بیچ سے کٹ ہوگئے تو آپ کو آدھا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ جدو کال ہوں گی اس میں سے آپ کو ایک ہی کال دیکھے گی کہ جب یہ سیکشن کٹ دو گے تو بیچ میں یہ کمپارٹمنٹ ہے اس طرح سیکشن یہ درو سیکشن تو ہو گا یہ کہ اب آپ longitudinal سیکشن پہ آ جاؤ تو تو ذرا دیکھو کہ سب سے باہر طرح آپ کو کیا ملے گی سکن کورنگ ملے گی تو بھئیہ یہ دیکھو یہ ہی ہے کیا سکن کورنگ تو ایسے ڈائیگرام کو پڑھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لئے دو ڈائیگرام لے کے چلیں ٹھیک ہے اسکن کورنگ جو ہوتی ہے یہی آگے چل کر کیا ہوتی ہے مطلب اٹیچ ہوتی ہے اور اٹیچ کے بعد دن ڈیٹیچ ہو جاتی ہے الگ ہو جاتی اسی کو کو بولتے ہیں کیا فر اسکن کیا بولتے ہیں بھول اسکن کو ایک اور رام میں اسی کو بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو ایک دیکھو کہ یہاں پر ہی کورپاس kiss diusن تھا یہی ہے دیکھو جہاں بڑا سا موجود ہے یہ کورپاس smgeאן سم تو مجھے کورپاس تو یہ بھائیہ ہو گیا کیا گلاس بہت سنسیٹیو سٹیکچر ہوتا ہے ٹھیک ہے میل میں آپ دیکھو کہ یہ جو کورپس سپونجیوسم تھا اسی کے اندر یہ جو ریڈ کلر کے میں نے یہ بنایا ہے تیز یوریتھرا کیا ہے یوریتھرا تو بھائیہ یہ بھی ریڈ ریڈ کیا ہوگا یہ بھی ہوگا یوریتھرا اور یوریتھرا کی جو اوپننگ ہوگی یہ کیا کہلائے یہ کہلائے گی یوریتھرا میٹس کیا کہلائے گی یوریتھرا میٹس سارا ڈائیگرام میں ایک چیز لے کے یہاں پر چل رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو گلانس بنا بنا اب ایک بات اور دیکھ لو کہ جو فورسکن ہے فورسکن کے نیچے کچھ گلینڈ موجود ہیں ان گلینڈ کا بھی اپنا ایک نام ہے ان کو کہتے ہیں کیا ٹائسنس گلینڈ کیا ہوتا ہے ٹائسنس گلینڈ اب یہ جو ٹائسنس گلینڈ ہوتی ہیں یہ سیکریٹری نیچر ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ سیبیسیس گلینڈ ہے موڈیفائیٹ یوں کہ ہم لوگوں کو بتایا کہ ہماری سکرین پر دو طرح ہی گلینڈ ہوتی ہیں ایک ہوتی سویٹ گلینڈ اور ایک ہوتی سیبیسیس گلینڈ جو ہوتی ہے وہ سویٹ کے لیے ہوتی اور سیبیسیس گلینڈ جو ہوتی ہے مل essayیس گلینڈ کی ہوتی ہے اور سیبیسیس گلینڈ کا جو سیکریشن ہوتا سکول نے کیا سیمم تو ٹائسنس گلینڈ بھی کہا ہے it is modified sebaceous gland کیا ہے یہ یہ ہے بھائیہ modified اب اس کا سیبیسیس گلینڈ اب اگر موڈیفائیڈ سیبیسیس گلینڈ ہے تو اس کا سیکریشن سیبم نہیں کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے اس مینگمہ کیا کہلاتا ہے اس مینگمہ تو یاد رکھیں گا کہ تائسن گلینڈ کیا ہوتی ہیں اور مسلم ریلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فورسکین ہوتی ہے اسی کو کاٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے کاٹنے سے ایک تنیفیڈ یہ رہتا ہے کہ اس میں جو جم سم سوتے ہیں وہ سب اگھٹا نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے فورسکین کو کاٹ دیتے ہیں اور اسے کو نام دیا تھا کہ سرگم سشن ٹھیک ہے کیا سرگم سشن اب جو یہ دو کورپورا کورنوسا اوپر کی طرف تھے تو اسی میں سے ایک یہ بنا ہوا ہے یہی کیا ہوگا یہی تو کورپورا کورنوسا ہوگا تو بھائیہ بنا دیتے ہیں یہاں پر کورپورا کورنوسا اور ساتھ ساتھ میں جو نیچے تھا چیز نائی رہ sini بھائیہ بان گیا کورپس اسپونجیوسم تو لکھ بھگ ہم نے کھا لیا اس کی لیولنگ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی ہے تھوڑی سی باتیں بیٹیں تھوڑی سی باتیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ بلڈKues کے آگے کماٹونٹ منا دیتے ہیں جو یہ کورپوز کورپوس وجیوس ہے کورپورک غورنوس ہے اس کے اندر کاندر انکوڑ کے اندر بلڈیا کپلوڈ کیا کرتی ہیں یہ کجول گناتی تھی ہیں تو انہیں بلڈ کیپلڈیای سے جو بنے ہوئے سپٹم走 ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں تریکل کیا کہلاتے ہیں تریکل یہاں پر سے میں رف کر دیتا ہوں تھی ک لیکی ہے تو ہنہارواج جلو بنا لیتے ہیں یہ جو ہے یہ جو ہیں یہ کہلاتی ہے ٹریکولی اور ٹریکولی بنانے کے بعد جو اب یہاں پر کیوٹیز بچ رہی ہیں انہی کیوٹیز کو نام دیتے ہیں کیا سائنیس اب چاہے وہ یہاں کی ہو چاہے یہاں کی ہو کیونکہ ٹریکولی تو یہ بھی ہے تو اس کو بھی نام دیتے ہیں ٹریکولی اب جو یہ کیوٹی یہاں پر بچی اور یہ کیوٹی یہاں پر بچی دونوں کو کہہ دیتے ہیں کیا سائنیس کیا کہہ دیتے ہیں سائنیس اب سائنیس کی ہوجی اپنی بھی کہانی ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب بلٹ کی ہوجاتی ہے تو تو جو یہاں پر سیمپلی جو یہ کول تھی اس کو ڈیوائیٹ کرنے کا کام کس نے کیا وہ ڈیوائیٹ کریں کس نے ٹرائیوکولین ہے ٹرائیوکولین ہے جب اس کو ڈیوائیٹ کریں تو یہاں پر کیا کہا گیا ان کو کہا گیا سائنیسز تو جس کو بھی اس کا جلدی سے لینا ہے ڈائیگنام لے لو اس کو جلدی سے ٹھیک ہے چلتے ہیں آگے کیونکہ تھوڑی سی بات ہم کو اس کی فیزولوجی کی بھی کرنی ہے دیکھ لیتے سمجھا دیا میں نے یہاں پر کہا تھا کہ جو سائنیسز ہوتے ہیں وہ بلڈ سے بھر جاتے ہیں تو سمپلی بات ہمیں بتا ہے کہ جو سائنیسز یہاں پر بن ہے مطبق یہ بھی ہم لوگ نے کورپورا کورپورا سپونج جیسے منایا تھا تو اس میں بھی یہ ٹرائیوکولی تھی اور ٹرائیوکولی کے وجہ سے یہ کیا بن گئے تھے یہ بن گئے تھے کیا سائنیسز تو سائنیسز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ blood سے filled ہو جاتے ہیں یہاں پر ہے اب یہ blood سے filled ہو جائے گا تو ہو گئی یہ کہ جو normal form میں ابھی penis ہے یہ میل کوپلیٹری آرگن ہیں یہ کیا ہو جائے گا یہ erect ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ جو ejection ہے erection ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے تو بات کر لیتے ہیں erection سمجھ گئے ہوگا کہ ابھی یہاں یہ ریلیکس فیز میں آ گیا ہے مطلب مسلز جو ہی ہیں وہ ریلیکس ہو گئی ہیں تو ریلیکس ہونے کی وجہ سے جو یہاں پر میل کوپولیٹری آرگن ہے یہ اسٹریٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایریکشن فالوڈ ہوتا ہے ایریکشن کے بعد ایجیکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایجیکشن اور ایجیکشن جو ہے یہ کیا ہوگا ابھی جو اسٹریٹ ہوا تھا مطلب ایریکشن مطلب ہوتا اسٹریٹ ہوا تھا تو اسٹریٹ کے بعد یہ ایجیکشن جو ہوگا یہ واپس نورمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو اسی بھی اس کو بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ اس کی نورمل کنڈیشن اور نورمل کنڈیشن میں جو پینیل مسلس ہوتی ہیں وہ کانٹریکٹ ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو ایریکشن جو ہے اس سے ایجیکشن بھی ہوتا ہے لیکن بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایریکشن is followed by ایجیکولیشن کیا ہے اور ایجیکولیشن کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ایجیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایریکشن سے ایجیکشن بھی ہوتا ہے اور ایریکشن سے کبھی کبھی ایجیکولیشن ایجیکولیشن کے بعد ایجیکشن ہوتا ہے تو ایجیکولیشن کا مطلب سمجھتے ہوگے کی forceful discharge of semen کیا کہلاتا ہے یہی کہلاتا ہے ایجیکولیشن کے بعد واپس سے کیا ہو جاتا ہے ایجیکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سیدھا صرف صرف تو Hilbert S Houston جب بلڈются ہیں ہوتی ہے مانتظ infer 주�ận to Versusاش لا Oppositeatejen میں بڑھا ہو جاتا تھا اور یہ جو accountable 我是認めてت لنا مطلب ہے یہ رکھ رہے ہیں organization Kantera مشکل میں ہوتا ہے اس کے انتظروبے ہوتا ہےつی اس سرکت پہلے ہیں بھی سلامہ کیا ہے stem Smash P summatine he Seinfache پیرا سنپیٹھٹیگ نیورل سسٹم ٹھیک ہے ٹو پیرا سنپیٹھڑی نیورل سسٹم کی کون تھا یہ بھئیہ ایریکشن تھا ٹھیک ہے لیکن جب ملگ ایریکٹ کنڈیشن میں پہنے سوتا ہے تو ایریکٹ کنڈیشن میں یہ کیا کرے گا آپ کو لگے گا کہ جیسے اس کے اندر کوئی اسکلٹر نوجود ہے لیکن ریالیٹی میں اس کے اندر کوئی اسکلٹر ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی بارج چیز نہیں دی لیکن طب ہی وہ ایریکٹ فارم میں تو ایریکٹ فارم میں بولا جاتا ہے مطلب یہ تینیز جو ہوتا یہ کس کی طرح کام کرتا ہے ایک ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کی طرح ہائیڈرو سکیلٹن کی طرح بیہیو کرتا ہے کب جب یہ ایریکٹ کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نارمل کنڈیشن جب ہو جائے گی تو نارمل کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ جو یہ سائنسز میں بلڈ فیلڈ ہو گیا تھا اس کو واپس سٹرین کر لیا جائے گا نکال دیا جاتا ہے مطلب سائنسز جو ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور جو مسلس ابھی ریلیکس فارم میں تھی یہ واپس سے کانٹریکٹ ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے جو پہنسز کا سائز ہوتا ہے وہ واپس کیا ہوتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی بتایا کہ کبھی کبھی جو یہ ایریکشن تھا یہ فارلوڈ ہوتا ہے کس سے ایجیکولیشن تھے دین ایجیکشن لیکن نارمل کنڈیشن میں ایریکشن کے بعد ایجیکشن ہوتا ہے سمجھ میں آگیا اور جے ایجیکشن کے لیکن میں ہیں بتا دیں یہاں پر اور ایک بات تار ہوتے ہوتا ہے جو ایجیکشن اور ایجیکشن ہے یہ کس کے管ٹرولی میں ہوتا ہے یہ پی اور ایس کے ڑنnell مطلب ہوتا ہے NOR system Smith & ہوں شکریہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھئیه ejection اور ejaculation کس کا control میں ہے sympathetic neural system کے اور یہاں پر erection ہے یہ parasymphatic neural system کے control میں ہے تو یہ جو physiology ہے یہ brain ہی control کر رہا ہے ملہ بھی reaction ہو رہا ejection ہو رہا ejection ہو رہا یہ ہمارا brain ہی control کر رہا ہے اور physiology جو penis کی ہے اس کو erect بنانے کی وہ بس اس لیے ہے تاکہ insemination میں آسانی ہو کس میں آسانی ہو اب نیا ترم آ گیا insemination میں نے بولا کہ penis کو erect بنانے کے لیے بھی یہ اس کی فیزیلوجی کا ایک حصہ ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اس سے insemination میں help ہو جاتی ہے اب insemination کا مطلب کیا ہوتا ہے insemination کا مطلب ہوتا ہے transfer of semen into vagina vagina تو vagina میں semen کو transfer کرانا کیا کہلاتا ہے insemination تو insemination کرانے کے لیے ہی اس میں erection ہوتا ہے نورمالی تو یہ ساری باتیں ہم نے جو تھیں یہ جو penis کا یا سیدھا سیدھا بول لیتے ہیں اس کے جو دو بڑے نام تھے ہم نے لیے تھے بار بار نام نہیں لیں گے تو اسی کی فیزیلوجی تھی جب ہم نے یہاں پر کری میل کوپلٹری آرگن لگ بھگ ہمارا یہاں پر پوچھا سے کمپلیٹ ہو گیا لیکن ایک دو term بچے ہیں جن کی میں بہت کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو ان term کو آپ کو بھی یاد رکھنا ہے ایک ہمور کی طرح ٹھیک ہے پہلا term ہے پہلا term ہے اس کا نام ہے oligospermia پہلا term ہم نے کیا بولا oligospermia تو oligospermia کا مطلب ہوتا ہے کہ جو semen ہے اس میں sperm count کام ہو جائے ٹھیک ہے تو لکھ دیتے ہیں decrease number of sperm in semen جہاں سے دونی ہے کہ جب کوئی نوٹس میں بات نہیں ملنے والی ہے ٹھیک ہے oligospermia کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ sperm کا نمبر کم ہو جائے کہاں پر semen میں دوسرا ہے کیا دوسرا term ہے بھئی ایزو اسپرمیا تو دیکھو بھئی یہ نئے 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 term نکل کر آ رہے ہیں یہاں پر ایزو اسپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ semen میں اسپرم ہو ہی نہ سیمن میں کوئی اسپرم ہو ہی نہ اس کو بولتے ہیں کیا ایزو اسپرمیا اور جو تیسرا term ہے اس کا نام ہے اسثینو اسپرمیا ہو سکتا ہے یہ term آپ کو کتابوں میں نہ ملے لیکن میرے ذریعہ آپ کو یہ term سننے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اسثینو اسپرمیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسپرم کی موٹیلیٹی کم ہو جائے ٹھیک ہے تو لکھ دیں ڈکریزڈ موٹیلیٹی آف اسپرم اسپرم کی موٹیلیٹی مللہ بھاگنے کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جائے اسی کو بولتے ہیں کیا اسثینو اسپرمیا لیکن ابھی تک ہم نے جو ایناٹومی کی بات ترکی کون کون سے ڈیشوز ہے کیا کیا چیزیں بلی تھی اس میں ایک بات رہے گی تھی جو پینیل یوریتھرا ہے یا سیدھا سیدھا بول دو یوریتھرا یوریتھرا کس چیز سے بنی ہوتی ہے تو یوریتھرا ہے ترانزیشن лич ایپی تھیلین بنی ہوتی ہے ایک بات سن لیجیے میرے موں سے یہ ترانزیشنل ایپی تھیلogeneous سوائی بنی ہوتی ہے یاد رہا کہ ایپنی یوریتھرا کس چیز بنی ہوتی ہے یہ ایپی تھیلین بنی ہوتی اور یار این ای نی분ی سا آسلiation ہیائے پر فیزیولوجی کی بھی بات کر لی ٹھیک ہے پینس کی تو بھائیہ یہاں پر جو میل ریپروڈکٹیو سسٹم تھا یہ ختم ہو گیا آپ سے ملیں گے ہم نیکس لیکچر میں اس میں بات کریں گے کیا آپ فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے بارے میں سو بھائیہ تیار رہنا ٹھیک ہے جیسے لیکچر چل رہا ہے سیریل وائز ایک ایک اسٹیپ ہم لوگ بڑھاتے میں چلیں گے ٹھیک ہے سو ملیں گے آپ سے نیکس لیکچر میں ٹلین بائی بائی